گلی گلی سج گئی سج گئی شگر شگر سج گیا ہاں گلی گلی سج گئی شگر شگر سج گیا آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گر اسلام علیکم ورکم ورکم بیک تو میرے ندر بلوپ انہیں جب سب خیرش سے ہوں گے آج الحمدللہ الحمدللہ فائنلی بارہ ربیل اول ہے یہ آج کا دن جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے اسی خوشی میں لوگوں نے گلی محلوں میں چراکہ کیا ہوئے جلوس نکالے ہوئے ہیں لائٹنگ کی ہوئی اپنے گھروں میں تو آج میں نکلتا ہوں باہر اور آپ سب کو دکھاتا ہوں کہ ما شاء اللہ لوگوں نے کیسے جوشو خروش کے ساتھ جلوس نکالے ہوئے ہیں روڈ پہ تو میں اب جاؤں گا آپ کو سارا وزٹ کرواؤں گا جلوس دکھاؤں گا اور آپ کو لائٹنگ وغیرہ دکھاؤں گا جو گلیوں میں لائٹنگ ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں اور پہلے تو میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں اپنا فیصل آباد کے جو مین گھنٹا گھر چونک ہے وہاں پہ گمٹی چونک میں اور ایک دو جگہ پہ اور لے کے جاتا ہوں اور آپ کو وہاں پہ رش دکھاتا ہوں لوگوں کا جوش دکھاتا ہوں کہ لوگ کیسے چیزیں تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں میں بانٹ رہے ہیں لوگ کیسے وہاں پہ جمع ہوئے ہیں چلیں میں اب چلتا ہوں آگلی گلی سچ گئی شگر شگر سچ گیا آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سچ گیا دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہے گے آباد رہے گے جوہاں مینہ کے لالے کا مہلاد کریں گے سوڑا آیا آیا سوڑا آیا وعنی وعنی بستی بستی دیوانوں کا نارا سوڑا آیا تیسے جینے گلیاں بازار سانینا کو میرے سوڑے نبی لچپال دا سانینا کوئی میرے سوڑے نبی لچپال دا لب کے لے آوہ کی تو لب کے لے آوہ کی تو سوڑا تیرے نال دا سوڑا آیا تیسے جینے چلیں اب میں اور حسیب جا رہے ہیں جو ہم لوگ نے رات کو بانٹنا ہے اس کے لئے سمان لینے کے لئے چلیں اب چلتے ہیں ادھر ہم لوگ ہی شوپ پہ پہنچ چکے ہیں یہ کریانے کی شوپ ہے یہاں سے کچھ بسکوٹس اور جوس وغیرہ ٹافییں وغیرہ خرید دیں گے اور رات کو بانٹیں گے انشاءاللہ چلے میں آپ خرید لوں اور انشاءاللہ پھر آپ کو بقی ویڈیو دکھاتا ہوں جی یہ جوس اور بسکٹ پاپڑ اور ٹافییں وغیرہ خرید لی ہیں تو اب اس کا بیل بنوا لیں بیل بنوا کے دھر چلتے ہیں اور انشاءاللہ رات کو بانٹیں گے جو صبح سمان لے کے آئے تھے بانٹنے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ پاپا جی بانٹ رہے ہیں اور سب تقسیم کر دی ہے ابھی پاپا پاپڑ اور بسکٹ وغیرہ بانٹ رہے ہیں جوس وغیرہ اندر پڑے ہوں انشاءاللہ بعد میں پاپا سے بانٹیں گے ابھی ساڑھے ساڑھ کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کا بھی آنا جانا کافی ہے یہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک لوگوں نے آتے جاتے رہنا ہے اس کے بعد پھر سناٹا ہو جائے گا چلیں اب چلتے ہیں گلیوں کی طرف الحمدللہ یہ گلی مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہے دیکھیں آپ گمبت خضرہ سے اترا ہوا رنگے غلاف کعبہ ٹکرہ کلین ریاض الجنہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتھر ہے یہ خانہ کعبہ کے اندرونی لکڑی ہے انیس سو اکتیس کی بارے سور کا اندرونی پتھر ہے خانہ کعبہ کا اندرونی پتھر مبارک ہے ٹھیک ہے زیارت بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں انہوں نے آ رکھا ہوئے سب سے پیاری مجھے گلی لگی الحمدللہ بہت اچھی ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ گمبت خضرہ کا بنا کے رکھا ہوئے بڑا اچھا لگا مجھے ماشاءاللہ اس گلی میں آ کے کہلو کہ ہمارے ایریا کی سب سے اچھی گلی مجھے یہی لگی ہے اور ہر سال ماشاءاللہ یہ اچھی سے اچھی سے جاتے ہیں گلی یہ لوگوں کی محبت ہے کہ اتنا ماشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ جس نے ملاجون نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے امت ہیں الحمدللہ کہنے گلیاں بازار شانہ اوزہ پیچیاں لے رتماں کمال دا لگ کی لیا وہ کی تو سوڑا دیرے نال دا سوڑا آیا تو سجے کہنے گلیاں بازار 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 کیوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچوں کی محنت اب چیک کریں انہوں نے گاؤں کا ایک کلچر بنایا ہوئے ٹھیک ہے کمرے ہیں ادھر کھیت ہے پودے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور چول ہے ویسے کیچین ہے پوڑی لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ کافی اچھی محنت کی ہے اور کافی اچھا لگ رہے ماشاءاللہ کافی اچھی محنت کی ہے ماشاءاللہ کافی اچھی محنت کی ہے موسیقی موسیقی تم سوڑا تیرے نالتا سوڑا آیا دس جگہ نے گلیاں بازا سرکار کی آمد مرحبا بندار کی آمد مرحبا دکا کی آمد مرحبا سورے کی آمد مرحبا بندار کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا لب جھوم جھوم کے مرحبا دکا کی آمد مرحبا دکا کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا لب جھوم جھوم کے مرحبا بندار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا دیشا کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا سوڑا آیا تیس ہے جہنے گلیاں بازار میرا دے ایمان ہے کسی میرے کولو میرا دے ایمان ہے کسی میرے کولو آفی رب دے آفی رسولو رب نے بانایا نہیں کوئی تیرے نال دا رب نے بانایا نہیں کوئی تیرے نال دا سوڑا آیا تیس ہے جہنے گلیاں بازار جی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رات تقریباً ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور ہر طرف سناٹا ہو گیا ہے گلیاں محلے جو لائٹیں وغیرہ چلرے سے سب کچھ بند ہو گیا ہو گیا ہے اور جتنے لوگوں نے چیزیں بانٹی سے ساری ختم ہو چکی ہیں دیکھیں نیچے کافی کاغذ وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں دیکھیں نیچے کاغذر